سلام علیکم آج ہم عربی کی کلاسز شروع کریں گے تو آج سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تنکیر و تخصیص جو کہ عربی میں بولتے ہیں النکرا و المعرفہ اردو میں مثال کے طور پر ہم کتاب کا لفظ لیتے ہیں کتاب تو اردو میں کوئی بھی لفظ جو ہے وہ جنرلی تخصیص میں ہوتا ہے اگر اس سے پہلے ایک نہیں ہوتا کتاب تو وہ تخصیص میں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں میں نے کتاب پڑھی ہے میں نے کتاب پڑھی ہے اس کا انگلیش میں ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے I read the book the book اگر آپ بولیں گے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے تو it means a book تنکیر جنرلی کوئی بھی لفظ اردو میں خاص ہوتا ہے عربی میں اس کا اولٹ ہوتا ہے عربی میں کوئی بھی لفظ خاص نہیں ہوتا عام ہوتا ہے تو کتاب بغیر کسی چیز کے عربی میں کتاب means a book not the book a book عام لفظ ہے اگر اس کو تخصیص کرنا ہے تخصیص کرنا ہے تو اس سے پہلے ال ال لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے the book ہوتی ہے a book a book اردو میں the book عربی میں a book اور اس سے پہلے اگر ال لگا دیں گے تو پھر وہ خاص بن جاتا ہے the book آئی ہو کی دیفرنس آپ کو سمجھ میں آرہا ہے دور سے دکھاتی ہوں تاکہ پورا سکرین نظر آئے کتاب اردو میں the book عربی میں a book جو لفظ اردو میں خاص ہوتا ہے وہ عربی میں عام ہوتا ہے تو اس سے پہلے ال اگر لگائیں گے تو پھر وہ خاص بن جاتا ہے تو بغیر الف اور لام a book with الف اور لام the book book